شائستہ کی شادی اس کے خالہ ذات سے ہوئی جو کہ ان کی روایت کے بالکل این مطابق تھی کہ اگر کوئی خاندان سے رشتہ آتا ہے تو انکار ناممکن ہے وہ کہتی ہے کہ میرے بچوں کی ہاتھوں کے اوپر سینکڑوں سوئیوں کے نشانات ہیں جو میرا بڑا بیٹا ہے تیرہ سال کا اس کو اب تک 135 خون کی بوتنیں لگ چکی ہیں اور چھوٹی بیٹی جس کی عمر صرف 6 سال ہے اس کو اب تک 60 سے زائد خون کی بوتنیں لگ چکی ہیں اگر ان کو ہر مہینے خون نہ لگے تو وہ موت کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں اصل میں ہوا کیا وہ کہتی ہے کہ جب ٹیسٹ کروائے تھے شادی کے کئی مہینوں کے بعد جب بچے کے اندر علامات آنا شروع ہی تھی بچہ ان کا جب پہلا ہوا تین مہینے تک وہ بیمار رہا خون کی شدید کمی رہی جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے بولا ہے کہ آپ دونوں نے ٹیسٹ کروانے ہیں جب ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ ان کو تھیلسیمیا مائنر تھا تھیلسیمیا مائنر تقیباً ایک کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ تھیلسیمیا مائنر کے کیریئر ہیں یعنی ان کے اندر علامات شو نہیں ہوتی اگر ان کی شادی ایسے لوگوں سے ہو جو کہ تھیلسیمیا مائنر کے کیریئر ہیں تو وہ آگے پچاس پرسنٹ چانسیز ہیں کہ تھیلسیمیا میجر کے اندر شفٹ ہو جائیں گے مطلب یہ ایک ایسی خون کی بیماری ہے جس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے اور یہ ایک موروسی یعنی جنیٹک بیماری ہے جو کہ خاندانوں سے خاندانوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہے اور پچاس پرسنٹ چانسیز ایسے ہوتے ہیں کہ تھیلسیمیا مائنر کے دونوں کیسز کے اندر بچے کے اندر تھیلسیمیا میجر ہو جائے شدید خون کی کمی ہوئی اب وہ انتہائی پریشان ہے اب اس میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک ایک آگاہی پہنچ جائے کہ کزن میری جس سے پہلے خاص طور پر اپنے ٹیسٹ لازمی کروالیں وہ جو ٹیسٹ ہیں اس کو کہتے ہیں ہیمو گلوبن الیکٹرو فریسیز کزن میری سے پہلے یہ ٹیسٹ لازمی کروالیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی موروسی یعنی جنیٹک بیماری تو نہیں ہے جو کہ آگے ٹرانسفر ہونے کے چانسیز تو نہیں ہے اب اس طرح کی بہت ساری بیماری ہیں تھیلسیمیا ہیمو فیلیا بہت سارے دماغی مسئلے نیرولوجیکل ڈیس آرڈرز اور ڈیویلپمنٹل ڈیس آرڈرز یعنی دماغ مکمل طور پر نہ بننا حرام مغز صحیح سے نہ بننا یا دماغ کی مکمل نشن امانہ ہونا جس کی وجہ سے ڈیویلپمنٹل ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں اور یہ وجہ کیا ہے اس کا ٹھیک ہونے کا بہت کم چانسیز ہوتے ہیں بہت کم ریشو ہے کہ یہ بعض میں جب بچوں کے اندر علامات آنا شروع ہوں تو بہت کم چانسیز ہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہو پائیں اب ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے اور یہ میسیز تمام لوگوں تک پہنچے کہ اپنے شادی سے پہلے اپنا ہیمو گلوبل الیکٹرو فریسز لازمی کروالیں تاکہ اس طرح کے بچے مزید پیدا نہ ہوں اور اس طرح کے جو مزید کیسیز ہیں وہ بڑھ نہ سکیں کہ پوری زندگی کی عذیت ماں باپ کے لیے اور بچوں کے لیے بھی ویڈیو انفرمیٹیوز ہوتی ہیں ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ